نئی اتحادی حکومت کے قیام کی کوششیں تیز پی پی اور نون لیگ نے سر جوڑ لیے شہباز شریفی قیادت میں لیگی وفت کی لاہور میں آصف علی زرداری اور براول بھٹو کے ساتھ بڑی بیٹھت سیاسی تعاون اور حکومت سازی سے متعلق تجاویز پر تبادلہ خیال ملک کو سیاسی عدم اس حکام سے بچانے کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق پیشکش سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے سامنے رکھی گئی شراکتداری کا فارمولا تیہ کریں گے پی پی قیادت کا جواب دونوں جماعتوں نے قائدین کے کہا عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے مایوس نہیں کریں گے ملاقات کا اعلامیہ جاری پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں طلب جب آصف زرداری بلاول بھٹو مشترکہ طور پر اجلاس کی صدارت کریں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات میں پیش رہا پیپلز پارٹی کو اہم عہدوں کی آفر کر دی نون لیگ کی جانب سے صدر پاکستان سپیکر قومی اسیملی اور چیئرمن سینٹ کی پیشکش سینئر وزیر پنجاب اور وزیرالہ بلوچستان کی بھی آفر سی ای سی اجلاس میں حکومت سازی سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان شہباز شریف کا ایک بار پھر مولانا فضل الرحمن سے رابطہ وفاق میں حکومت سازی کے لیے کوششوں پر اعتماد ملیا سربرا جی ایو آئی نے کہا بجلس شورہ میں مشاورت کے بعد لائے عمل سے آگاہ کریں گے مولانا نے انتخابی رتائش پر تحفظات کا اظہار بھی کیا وفاق میں حکومت سازی کا مشن لاہور میں نون لیگ اور ایمکیو ایم کے بڑوں کی بیٹھک سیاسی تعاون اور مل کر چلنے پر اتفاق ملاقات کا اگلا دور جلد ہوگا نواز شریف کی شہباز شریف کو ایمکیو ایم اور پی پی کے درمیان مسالحت کا کردار ادا کرنے کی بھی ہدایت حالیت مقبول صدیقی کہتے ہیں کچھ لوگ مخلوت اور کچھ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں پی پی سمیت تمام جماعتوں سے بات کی جانی چاہیے صدقی گورنرشپ مانگنے کی خبریں بے بنیاد قرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے